اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آئے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کچھ سیونگ ٹیپس اور ٹرکس چیئر کروں گی جس میں میں ہم کبدا ہوں گی کس طرح سیمپل سلائی مشین سے بھی ہم اپلی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں بھلے ہم پیٹرن ریڈی کریں گے یہ ایک گتہ دیئے ہے جس کی چوڑائی تقریباً ڈھائی انچ چاروں طرف سے یہ ڈھائی ڈھائی انچ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی ڈھائی انچ ہے اور دونوں سائڈوں سے بھی ڈھائی انچ کا آپ نے سکیئر باکس لے لینا اس کے بعد اس طرح سے انچی ٹیپ رکھنی ہیں انچی ٹیپ کی جوڑای جو ہے وہ آدھا آدھا انچ کی قریب ہے اس طرف بھی انچی ٹیپ رکھنی اور ایک لائن لگا لینا ہے اس طرف بھی اس طرح اس طرح سے انچی ٹیپ رکھنی ہوں لائن لگا لیں درمیان میں جو بکس بنے گا اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم پاس 2 پیٹرن ریڈی ہو جائیں گے اب ایسے ہم نے پیسٹنگ پیسٹ بکس کو رکھنا ہے پیسٹنگ کا پیسٹ بھی ہم نے وہ 2.5 انچ کا ہی لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح رکھنا ہے اور اس کے سینٹر سے پہلے ہم نے مارکنگ کرنی ہے اس طرح جو سینٹر کا پیسٹ نکلے گا وہ ہم نے پھینکتا نہیں ہے وہ بھی ہمیں چاہیے اس طرح سے چاروں طرف سے بھی ہم نے بوکس کو جو ہے وہ ڈرا کر لینا ہے اس طرح اب ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے اس پیٹرن کو اس طرح سے اور ڈرا کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر بوکس کو بھی ہم نے اسی طرح سیم ڈرا کرنا ہے جس طرح سے ہم نے سینٹر والا پیسٹ کیا کیونکہ ہم یہ سینٹر والا پیسٹ بھی چاہیئے کوشش کریں کہ بلکل ایکوال ہوں اگر آپ ٹیڑے میڑے کریں گے تو پھر ان کی شیف خراب ہو جائے گی اس طرح سے ٹوٹل آپ نے پیسٹنگ کر لینی ہے اس پیچ پہ یہ میں اپچلی شلوار کا پانچہ بنا رہی ہوں اپلک پانچہ تو آپ یہ ڈیزائن سلیس پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی جو پیسٹنگ کی لمبائی ہو تقریبا میں نے سکسٹین انچ لیا کیونکہ میرا ایٹ انچ کا پانچہ ہے تو ڈبل کر کے سکسٹین انچ بنے گا اس طرح سے اب اس بوکس کامنے سپریٹ کر لینے اب ہمیں کنٹھا سپریٹ لیں گے اور جو ہم نے سکر کٹ کے ہم نے اس طرح سے دکون کی شیپ میں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ والے جو سرنٹر والے کونے اس طرح سے رکھنا ہے پھر ہم دوسرا بھی اٹھائیں گے اس کو بھی اس طرح سے یہ جو کونے ہیں تو کون والے اس طرح سے ملاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چیز جو ہے یہاں پہ باکسہ بننا چاہیے اس طرح سے ہم سب بھی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو پیسٹ کر لیں گے پریس کے مجھ سے پہلے اس کو چپکا لیں گے اور یہ جو سینٹر والا وکس کا ہے اس کو بھی ایک اور کنٹراز کا کپٹا لے کے اس پیسٹ چپکانے کے بعد گلو سٹک سے ہم اس کو پھول کر کے سکر بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کنٹراز فیبرک لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے گلو سٹک کی مدد سے اس کو سارے کو چپکا لیا اب یہ جو سینٹر ہے اس پیسٹ طرح سے کٹ لگانے ہیں اور ان کٹ کو گلو سٹک کی مدد سے ہم نے اس طرح سے بیک سائیڈ پہ کرتے ہوئے چپکا لینا یہ دیکھیں چار کٹ جو میں نے لگا ہیں اسی طرح آپ نے کٹ لگانے ہیں اور سائیڈوں پہ آپ گلو سٹک لگائیں گے اور ان کو چپکا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں پہ گلو سٹک لگا کے میں نے ان کو الٹی سائیڈ ویپ باہر نکال لیا تاکہ ہم اس پہ سلائی لگا سکے اس طرح سے نیچے سے سلائی لگانے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ کٹ کر لینا ہے اور سینٹر میں بھی کٹ لگا لینا ہے اس کو الٹی سائیڈ پہ اس طرح سے فول کر لینا ہے اور کسی تیز کونے والی چیز سے اس کی نوکیں اچھی سے نکال لینا ہے ہمیں سیزر کے ساتھ اس کی نوکیں اچھے سے نکال لوں گی تاکہ یہ پروپر فینیشنگ کے ساتھ آئے اس کے بعد اس کے اوپر آپ چاہیں تو میچنگ تھرٹ بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو ڈیفرنٹ کلر کا تھرٹ لگا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے سلائیوں لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے یہاں سے یہ دیکھیں سینٹر میں بھی اس طرح سے سلائیوں لگائیں کیونکہ سینٹر پہ ہم یہاں پہ ایک اور پیچ بنا کے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ والا اس طرح سے ہم اڈجسٹ کریں گے اس پہ یہ دیکھیں تو سینٹر پہ لیس سلائی نظر نہیں آئے گی اس طرح سے آپ نے رکھتے جانا اور یہ جو سینٹر میں ہم پیس لگا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے سلائیں لگا دینی ہے اس طرح سے ہمارا خوبصور سا بیوٹیفل اپلک ورک ٹراؤزر ڈیزائن مشین کے ساتھ ریڈی ہو جائے گا آئی ہوف آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس میں ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا